بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین عوامی نشنل پارٹی کی تاریخ پاکستان کی تاریخ سے بھی لمبی ہے خان عبدالغفار خان جنہیں باچہ خان کے نام سے یاد کیا جاتا تھا انہوں نے انگریزوں کے خلاف جد جہد آزادی میں کانگریز کے فورم سے برپور کردار ادا کیا تھا پاکستان بننے کے بعد انہوں نے پاکستان کی سیاست شروع کر دی وہ پاکستانی سیاست کا اہم ترین کردار رہے اور قید و بند کی سہودتیں برداشت کرنے میں شاید وہ پاکستان ہی نہیں بلکہ اس ریجن کے سیاستدانوں میں صفحہ اول میں رہے اس کے بعد خان عبدالولی خان صاحب ان کی سیاست کے جان نشین بنے پہلے نشنل عوامی پارٹی اور بعد میں عوامی نشنل پارٹی کے فورم سے خان عبدالولی خان کی سیاستی جان نشینی پہلے اجمل خٹک صاحب اور پھر اسپندیار علی خان صاحب کے حصے میں آئی اب اس خاندان کے ایک نئے سکوت میدان میں نکلے ہیں اور غالب امکان یہی ہے کہ اب خان عبدالولی خان کے جان نشین اسپندیار علی خان صاحب کے بعد اگر کوئی بن رہے ہیں تو وہ احمل علی خان صاحب ہوں گے احمل علی خان صاحب کو اس وقت عوامی نشنل پارٹی کا صبائی صدر منتخب کر لیا گیا ہے اور جو حالیہ آزادی مارچ مولانا فضل الرامان کرنے جا رہے ہیں اس میں عوامی نشنل پارٹی نے بھی 31 اکتوبر کو برپور شرکت کا اعلان کیا ہے تو ہم نے زحمت دی ہیں اور شاید کسی قومی چینل پہ جناب عمل علی خان صاحب کا یہ پہلا انٹروو ہے ہم ان کے مشکور بھی ہیں کہ انہوں نے یہ سعادت ہمیں بخشی تو ان سے جانیں گے عوامی نشنل پارٹی کی سیاست سے مطالق بھی اور آزادی مارچ میں ان کی پارٹی کے کردار سے مطالق بھی بہت شکریہ احمل علی خان صاحب جرگر میں تشریف لانے کے لیے شکریہ آپ کا جیسے آپ نے بولا تو یہ حقیقت میں میرا ایک نیشنل ٹی وی پہ پہلا انٹروو ہے زندگی کا پشتو لینگویجز میں وہ چینلز پہ دیئے ہوئے نیشنل ٹی وی پہ یہ میرا پہلا ہے میں آپ کا مشکور ہوں کہ مجھے یہ موقع آپ نہیں ہیں ایک طرح یہ کیش کرتی ہے کہ جی پاکستان میں آئین کی بالا دستی اور جمہوریت کی بحالی کے لیے اس کی جدوجہد سب سے زیادہ ہے قربانیاں بھی سب سے زیادہ ہے لیکن پھر عوامی نشنل پارٹی کے اندر یہ موروسیت کیوں ہیں باچا خان اس کے بعد ولی خان پھر اسپندیار ولی خان وہ ابھی شکر زندہ ہے اللہ ان کو زندہ رکھے ان کے ہوتے ہوئے آپ لائن میں لگ گئے یہ ہماری نصیب کی بات ہے اور یہ ہماری قوم میں بھی ایک ایسی روایات ہے اور بڑے کم ایسے خوش قسمت ہی ہوتی ہے کہ باپ جو کام کر رہا ہو وہ بیٹا بھی کرے اور وہ پوتا بھی کرے اور وہ پرپوتا بھی کرے تو یہ موروسیت کا نام لینا برا لگتا ہے لوگوں کو لیکن میرے خیال میں اگر ایک ڈاکٹر کا بیٹا اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہے تو ایک سیاستدان کا بیٹا اچھا سیاستدان بن سکتا ہے اور ہمارے زیادہ تر فیصلے جو تنظیمی ہوتے ہیں وہ آپ کو علم ہے کیونکہ آپ کی اپنی وابستگی عوامی نیشنل پارٹی سے صدیوں پرانی ہیں اور جب آپ نے پشار میں شروع کیا تو تب سے آپ عوامی نیشنل پارٹی کو بہت وابستگی رہی لیکن ریپورٹر اور پارٹی کے ساتھ لکھ لوگ اس کا یہ مطلب نہ لے کہ میں کوئی ایپی کر رہا ہوں میں صرف اس کا کہہ رہا ہوں کہ آپ عوامی نیشنل پارٹی سے باخبر ہیں اور بڑے اچھی طرح باخبر ہے تو ہمارے تو الیکشنز ہوتے ہیں اور میرا اس دفعہ کوئی اپنا ارادہ تھا بھی نہیں سیاست میں کر رہا ہوں بہت چھوٹے عمر سے کر رہا ہوں تقریباً سولہ سال سے میں کر رہا ہوں بتیس سال عمر ہے میری مختلف عوضوں پر میں کام کیا ہوئے میں نے یہ اس دفعہ میرا کوئی اپنے ارادہ نہیں تھا بس ہیدر خان اور انہوں نے نام تجویز کیا اور پورے کانسل نے متفقہ طور پر مجھے اس عوضے کے لئے نامزت کیا میں بھی دیکھ رہا ہوں یہ بہت مشکل کام ہے پر اگر یہ مشکل کام ہم کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اور اس میں مجھے اسے کوئی برا بات نہیں ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں پیسہ بھی نہیں کمارے ہیں اور ابھی تک آپ کی پارٹی لیڈرشپ بہرحال آپ کے خاندان کی حد تک کرپشن کا کوئی کیس بھی نہیں ہے دوسری طرف جیلے بھی ہوتی ہیں ابھی آپ کہہ رہتے ہیں گھر سے مشکل کام ہے گھر سے باہر رہنا پڑتا ہے رسک ہے وہاں پہ تو این پی کے فورم سے سیاست کرنا ایک لحاظ سے موت کو بھی دعوت دینے کے متراتب ہے تو جب پیسہ بھی نہیں ہے اور آپ لوگ پیسہ بھی نہیں کمارے ہیں تو پھر خامخہ کرتے کیوں ہیں یہ سیاست میرے خیال میں کسی اور کو موقع کیوں نہیں دیتے ہیں پیسے سے بڑھ کے ایک چیز ہوتی ہے جس کو عزت بولتے ہیں اور اس تحریک میں اس تسلسل میں جتنی عزت ہے میرے خیال میں پیسوں کے اس کے سامنے کوئی قدر ہی نہیں ہے یہ عزت کو برقرار رکھنے کے لیے اور اپنے قوم اور وہ قوم ہم پہ ہی اگجے ہیں جو ہماری عوامی ناشرل پارٹی ہے وہ ہم پہ ہی اگجے ہیں تو اگر وہ ہم پہ ہی اگجے ہیں تو میرے خیال میں دوسروں کو بھی موقع ملے ہیں میں عوامی ناشرل پارٹی کا صبحی صدر میرے خیال میں میرے پہلے میری دادی رہ چکی ہے صبحی صدر عوامی ناشرل پارٹی اور اس کے بعد یہ میں اگر آیا ہوں تو یہ بہت عرصے بعد دوسروں کو بھی موقع ملے ہیں اس میں افراسیاب خٹک صاحب رہے ہیں بشیر بلور صاحب رہے ہیں حاجی غلام احمد دادی کا آپ نے ذکر کیا دادی سے صلاح ہو گئی ہے جی الحمدلہ اگر ہم سے تو ٹھیک ہے ماں اور بیٹے کا سوتیلی والا قصہ ہے تو ابھی ان کی صحیح بھی بہت خراب ہے اللہ ان کو صحیح نصیب دے لیکن صلاح ہو چکے ہیں انہوں نے اپنی پارٹی ختم کر لی ہے وہ عوامی ناشرل پارٹی اسفندیار ولی خان کی قیادت میں اسی پارٹی میں ہے اور الحمدللہ اور آپ اور لوانگین خان کے تعلقات کیسے ہیں الحمدللہ بلکل ٹھیک تھاک ہے بلکل بھائیوں کی طرح ہے ہماری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں اور سب ٹھیک چل رہے ہیں وہ بھی پارٹی میں ایکٹیو ہیں نہیں ایکٹیو وہ تو گاؤں میں کم ہوتا ہے اسلامباد میں زیادہ ہوتا ہے اتنا وہ ایکٹیو کردار نہیں ادا کر رہا لیکن ہمارا رشتہ جو ہے وہ بلکل ٹھیک اچھا ایک لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں قربانیاں سب سے زیادہ پہلے غلام بلور کے بیٹے کی شہادت پھر بشیر بلور صاحب کی شہادت پھر حارون بلور صاحب کی شہادت شہادتیں بلور خاندان کی زیادہ ہیں لیکن پارٹی صدر بنتے ہیں تو والی باغ سے بنتا ہے وزیراعلا بنتا ہے تو وہ پھر مردان سے ہوتی فیملی سے آپ ہی کے فیملی کا بنتا ہے یہ کیوں ہے بلور خاندان کی ایک تاریخ ہے اور عوامی نیشنل پارٹی سے جڑی ہوئی ہے اور جو ان کا مقام ہے جو عزت ہے وہ ہر ہمیشہ رہی ہے اور الحمدللہ جب بھی پارٹی کو موقع ملا ہے تو پارٹی نے بلور خاندان کی عزت رکھی ہے یہ عزت صرف صدارت اور وزارت اعلیٰ میں نہیں ہوتی جب ہماری حکومت پچھلی دفع آئی تو اللہ جنت نصیب فرمائے بشیر بلور صاحب سینئر منسٹر تھے ہماری صوبے میں حاجی بلور صاحب ادھر وفاق میں منسٹر تھے ان کا ایک اور بھائی سینیٹر تھا اس طرح پارٹی نے ان کا خیال رکھا ہے قدر کی ہے یہ ابھی ایک تھوڑی بات نکلی ہے وہ بھی اتنی بات تھی نہیں لیکن چونکہ چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں باتیں آ گئی تو وہ تھوڑی خراب ہو گئی ادھر وائز پارٹی کے ساتھ حاجی بلور صاحب اور ان کے خاندان کا تعلق نہیں ہوئی اور وہ ہمارے لئے بہت ایک عزت دار مقام رکھتے ہیں اور انشاءاللہ وہی رکھیں گے آپ پارٹی کی طاقت بڑھانے کے لئے صدر بنے ہیں یا پارٹی ختم کرنے کے لئے نہیں بڑھانے کے لئے تو آپ تو جب سے صدر بنے ہیں ایک ایک کو نکال رہے ہیں تو یہ پارٹی تو نہیں ایک ایک بندہ ہے ایک ایک بندہ جو پارٹی کی اوپر بیٹھا ہوا ہے پارٹی کو بڑھنے دے نہیں رہا یہ جو تحریک ہے اس کو بڑھنے دے نہیں رہے جو جو بندے میں نے نکالے ہیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یونین کاؤنسل نہیں جیت سکتے میرے بڑے ہر دل عزیز ہیں ایسی کوئی بات نہیں لیکن سیاست میں آپ کو وہ لوگ چاہیے جو عوام کی طاقت بنے تو آپ کے بڑھوں نے اس بندے کو صدر بنایا تھا جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یونین کاؤنسل نہیں جیت سکتے مثلا افراسیاب خٹک کلتا اس نشست پر بیٹھے تھے شاید تب وہ ٹھیک تھے اس وقت ان کی ضرورت ہوگی اور نکالا بھی اس وجہ سے نہیں کہ نکالا تو ان کو ڈسیپلن میجرز پر گیا اور افراسیاب خٹک کیا اگر آپ بات کر رہے تو وہ میرے آنے سے پہلے ہو چکا ہے اور ہمارے مشر نے ان دونوں کو پارٹی سے نکالا ہے میں جب سے آیا ہوں تو فاتح کے الیکشنز ہوئے ہیں اس میں جو ہمارے جو زم شدہ ازلا ہے ان ازلا میں کچھ بھائیوں نے بارٹی کی مخالفت کی تھی اس کے بنیاد پہ میں نے فیصلے کی ہیں نہیں عبداللطیف آفریدی جتنہوں ہم لطیف لالا کہتے ہیں وہ تو قومی اسمبلی بھی جیت چکے ہیں ماضی میں وہ ابھی پورے بار کے بھی صدر ہیں ہم کہتے ہیں یونین کونسل میں نے ان کے بات نہیں کہ میں ایسی ایک بات کروں کہ وہ لوگ ہیں جو پارٹی کو بڑھنے ہی نہیں دے رہے اور نہ خود آگے بڑھنے ہیں لطیف آفریدی کو کیوں نکالا لطیف آفریدی صاحب کے صاحب زادے ازاد امیدوار کے حیثیت سے ہمارے پارٹی کے خلاف انہوں نے الیکشن لڑا اور لطیف آفریدی صاحب نے اس میں حصہ لیا انہوں نے کیمپین کیا انہوں نے جلسہ کیا ان کی کلپنگز مجھے ملی میں نے ان کو شوکاوز نوٹس دیا اس شوکاوز نوٹس کا جواب مجھے نہیں ملا تو ظاہر سی بات ہے افراسی آپ خٹک اور بشرا گوہر وہ تو ٹھیک ہے آپ سے پہ دیتے لیکن ان کو کیوں نکالا گیا پارٹی کے ڈسپلن کے بنیاد میں کیا خلاف ورزی کی تھی قائدین کے حکم نہیں مانتے تھے بار بار مخالفت کرتے تھے کس معاملے میں بہت معاملوں میں ابھی حالیہ جو ریسنٹ آپ کی تلوار کے شکار بنی ہے ستار آیاز صاحب آپ کی واحد سینیٹر تھی غالبا ان کو کیوں نے کہنا دیکھیں بڑی عزت پارٹی دیتی ہے بڑی عزت پارٹی دیتی ہے اور یہ الحمدللہ عوامی ناشنل پارٹی کا حسن ہے کہ ہمارے سینیٹر ادھر آتے ہیں تیس ہزار روپے کی فیز دیتے ہیں تیس ہزار روپے اور ادھر آکے سینیٹر میں بیٹھتے ہیں ہماری یہ حسن ہے پارٹیوں میں کروڑوں روپے بانٹے جاتے ہیں اور وہ سینیٹر میں آکے بیٹھتے ہیں ہمارے ان کو ہم نے ایم پی اے بنائے ہیں ان کو ہم نے منسٹر بنائے ہیں ان کو ہم نے سینیٹر بنائے ہیں لیکن ان کے جو ذاتی ظلہ ہے سوابی میں سوابی میں ان کے کردار ہماری تنظیم کی مخالفت اور پارٹی کے مخالفت کے حد تک پہنچ چکی تھی اور پھر ہمارے جو تنظیم اور پھر میں نے اپنا خود دورہ بھی ادھر کیا بھی سوابی میں دس دن رہوں اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے تو ادھر میں نے تنظیم اور گاؤں میں ورکرز کے ساتھ بیٹھ کے میں نے ان سے جو باتیں سنی جو سب کچھ میں نے سنا تو مجھے مجبوراً یہ فیصلہ کرنا پڑا میں ان کو شوکوز نوٹس اس بات پر دے چکا تھا میں ان کے ساتھ پرسنل ہیرنگ بھی کر چکا تھا میں اپنے ذلِ کابینے کو بھی بلا کے ان کے ساتھ پرسنل ہیرنگ کی لیکن میں مطمئن نہیں ہوا لہٰذا ان کے کردار اس وقت پارٹی کے منفی جا رہا ہے تو اس لئے مجھے یہ فیصلہ اچھا جو سینٹ جرمین کا معاملہ تھا اس پہ نہیں نکالا نہیں اس پہ کوئی وضاحت نہیں ہو سکی نہیں اس میں انہوں نے پارٹی ڈیسیپلن کی خلاف وردی تو نہیں کی تھی میں ذاتی دور پہ میں مطمئن نہیں ہوں ہاں نہیں تو اس سینٹ کے معاملے پہ نکالا یا یہ پارٹی کے میں نے پارٹی کے جو خلاف ان کے جو سارے سوابی میں جو حرکتیں ہیں اس کی وجہ سے لیکن جو چیرمین سینٹ کے نو کانفیڈنس کا معاملہ تھا اس میں بھی آپ میں ذاتی طور پہ ذاتی طور پہ میں مطمئن نہیں ہوں ٹھیک ناظرین ایک مختصر سی بریٹ پسائیں گے تو احمل والی خان صاحب کے ساتھ گبتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ ہیں عوامی نشتر پارٹی کے صبحی صدر جناب احمل والی خان صاحب احمل والی خان صاحب مولانا فضل الرامان صاحب اسلام آباد پہ چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں آپ لوگ 50% ساتھ ہیں 100% ساتھ ہیں کس حد تک ساتھ دیں گے ہم جی 200% اس کے ساتھ ہیں ہم نے پہلے اعلان کیا تھا کہ ہم مولانا صاحب کی مرچ کی حمایت کرتے ہیں پر کل ہماری تینگ ٹائنگ کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 31 تاریخ جو کہ انہوں نے دیئے اپنے ورکرز کو پختنخواہ صوبے کی لئے تو اسی تاریخ کو ہم نے اپنے سارے صوبے کے ورکرز کو جمع کرنا ہے اور انشاءاللہ مشرق کی قیادت میں ہم اسلام آباد آئیں گے اور ہم اس میں 200% شریک ہیں 31 اکتوبر کو آپ کے ورکر بھی پوری قوت کے ساتھ نکلیں گے اور اسلام آباد آئیں گے کم ہوں گے ان سے اتنی کوشش ہم نے کی نہیں اتنا ٹائم ہمیں ملا نہیں لیکن جو ہوں گے وہ آئیں گے اچھا تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم 200% ساتھ ہیں تو مولانا اگر دھرنا دینا چاہے اسلام آباد میں مستقل بیٹھنا چاہے تو پھر آپ ان کے ساتھ مستقل دھرنا بھی دیں گے جی ریبر کیمیٹی موجود ہوگی جو فیصلہ ریبر کیمیٹی کا ہوگا وہ ہمارا فیصلہ ہے جو مشترکہ اپوزیشن کی ریبر کیمیٹی ریبر کیمیٹی جو ہے تو انہوں نے تو ابھی تک صرف مارچ کی حد تک حمایت کا اعلان کیا ہے اگر ہم ادھر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بیٹھ جائیں تو ہم بیٹھ جائیں گے یا وہ ریبر کیمیٹی کے جو بھی فیصلہ ہے میں نے 200% اس لیے بولا کہ اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوتا ہے چونکہ وہ مولانا صاحب نے بہت کھل کے کہا ہے اور وہ ہم نے بھی ابھی ہمارے ہاتھ سے فیصلے نکل گئے ہیں جو اپوزیشن کی متفقہ ریبر کیمیٹی ہے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ان کا ہوگا ہمارے حد تک یہ فیصلہ ہے ہم پارٹی ورکس کو انشاءاللہ لے کر آئیں گے اسلامباد میں ان کو 31 تاریخ کو ادھر لائیں گے پھر ہمارے مشر بھی ہوں گے اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں تو ہم موجود ہوں گے تو یہ تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اصولی سیاست کرتے ہیں تو این پی عمران خان کے درنے کی مخالف اور فضل الرامان کے درنے کی حامی کیوں ہیں چونکہ اس وقت ہمیں پتہ ہے کہ جمہوریت پہ حملہ ہوا ہے میں زیادہ مزید بحث میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ بات بہت واضح ہو چکی ہے چار نکتے ہیں اس مارچ کے تو وہ چار نکتے ہمیں سمجھ آتے ہیں اور یہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ موجودہ حکومت اور موجودہ اسملیہ لیکن داندی کا الزام تو دو آزار تیرہ کے الیکشن میں بھی لگا تھا اور آپ کی پارٹی کو بھی شکایت تھی اور اب مولانا کو بھی داندی کی شکایت ہے بار بار ہو رہے ہیں تو کب تک یہ کریں گے ایک دفعہ تو یہ بند کرنا ہوگا ہم نے پچھلی دفعہ بھی جیسے آپ نے یاد دلایا ہمارے ساتھ داندی اسی شکل میں ہوئی تھی پی ٹی آئی کو اگر آج پورے ملک پہ مسلط کیا گیا ہے تو یہ پختنخواہ پہ اس کو دوبارہ مسلط کیا گیا ہے یہ ایک دفعہ نہیں یہ دوسری دفعہ ہے پر پچھلی دفعہ بھی ہم نے ایک تو حالات کو نظر میں رکھتے ہوئے اور دوسرا یہ کہ اس وقت جو پاکستان میں دہشتگردی کی لہر دی تو آپ کو یاد ہوگا کہ مشہر اسفندیارولی خان نے الیکشن کے بعد جو پریس کانفرنس کیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں اپنے زخمی وجود پہ سیاست کا جو جمہوریت کا جو جنازہ ہے وہ اپنے کندوں سے اٹھا کے پی ٹی آئی والوں کو دے رہا ہوں ہمیں سو شکایات ہیں لیکن ہم پھر بھی نہیں بول رہے پھر دوسری دفعہ ہوا بہت کھل کے بہت بڑھ چڑھ کے تو ہمیں ڈر ہے کہ یہ مزید کب تک ہوتا رہ گئی ہے تو آپ سامنے اس طرح جمہوری قوتوں کا یا عوام کے ووٹ کا اس طرح مقابلہ کرو گے تو آپ کے درنے سے کیا الیکشن میں مداخلتوں کا سلسلے ختم ہو جائے گا ہماری خواہش تو یہی ہے ہمارے نکتوں میں یہ ایک نکتہ ہے کہ الیکشن شفاف ہونے چاہیے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کے بیٹے ہوئے جو نقصان مزید ہو رہا ہے جو پھر ہم ذاتی طور پر جو سن رہے ہیں کہ اٹاروی آئینی ترمیم پہ حملہ ہو رہا ہے صدارتی نظام لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تو وہ تو ہمارے لئے اور بھی خطرناک ہیں لہٰذا اس وقت ہمیں یہ سمجھ ہے کہ اس حکومت کا ہر قدم نقصان کی طرف جا رہا ہے جمہوریت کے لئے جمہوری قوتوں کے لئے پاکستان کی ریاست کے لئے اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہر جو بھی پاکستان میں جمہوری لوگ ہیں تو بقول آپ کے ان کو اکٹا کر کے بقول آپ کے الیکشن میں داندلی آپ نہیں رکوا سکتے اور اتنا بڑا کام پھر کیسے کریں گے تب ہم نے میرے خیال میں تھوڑی کمزوری کی میں یہ سمجھتا ہوں ہم نے کمزوری کی ہم شریف لوگ ہیں ہم شرافت سے زندگی گزارتے ہیں ہم باچا خان بابا کے پیروکار ہیں آدم تشدد کے علم بردار ہیں ہم نے الیکشن کے دن بہت شرافت سے کام لیا اگر وہ شرافت نہ ہوتی تو اتنی حمد نہیں ہے تو آدم تشدد کے پیروکاروں کو یہ زیب دیتا ہے کہ ہاتھ میں ڈنڈے اٹھانے والے اور پریڈ کرنے والے کر رہے ہیں ڈنڈے ہمارے ہاتھ میں ہوں گے زندگی بڑھ رہے ہیں وہ ڈنڈے ہم لے کر آتے ہیں ان کو لے رانے کے لئے یہ ڈنڈے ہوں گے ہم تو اپنا رہ لی اب وہ تو ان کا اپنا کام ہے وہ ڈنڈے لے کر آتے ہیں کیا لے کر آتے ہیں ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے دعوت ان کی ہے انشیئیٹے و مولانا کا ہے آپ تو ان کی قوت میں اپنی قوت ڈال رہے ہیں جی ہم بالکل انہی کے ساتھ جا رہے ہیں لیکن یہ انصار الاسلام تو ان کی تنظیم ہے ریجسٹر تنظیم ہے اب کیا ریجسٹر تنظیم نہیں نکل سکتی کیوں نہیں نکل سکتی اب تو حکومت نے اس پر پابندی لگا دی تو اب تو غیر قانون ہی ہو گئی تو یہ حکومت تو انہوں نے تو اس کو بھی آج مولی صاحب کو ایلین کہہ دیا تو کیا وہ ایلین بن گئے یہ تو الگ بات ہے نا کہ حکومت جو چاہے وہ ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا اس طرح کہ ہماری ایک تنظیم ہے جو کب سے چلتی ہے سو سال سے جب سے یہ تحریک شروع ہوئی ہے پاکستان کے ازادی سے پہلے سرخ پوش تنظیم ہماری موجود ہے اب کیا اگر میں آنگا تو لال کپڑے پہن کے سرخ پوش تنظیم ہمارے ساتھ آئی گی ان کو کوئی نہیں روک سکتا یہ ریجسٹر ہے یہ ہم نے اپنے آئینوں میں ریجسٹر کیا ہوئے یہ الیکشن کمیشن میں ریجسٹر ہے آپ کی بھی تو اس طرح تنظیم ہے نا تو ان کو آپ کوئی روک نہیں سکتے وہ اس دن آئیں گے لال کپڑے ان کے پہنے ہوں گے اور اگر آپ کو کپڑے پورے لگتے تو ہم بھی لال پہنے لیں گے اس میں کیا بات آپ کا تنظیم پختون ہمارا سالار سالار بولتے ہیں جو سرخ کپڑے پہنتے ہیں لیکن آپ کے پاس تو ڈنڈے نہیں ہوتے نا نہیں ہم جنڈے لے کر آتے ہیں لیکن مولانا والوں کے پاس تو ڈنڈے بھی تھے نا اس دن ہوں گے شاید نا لے کر آتے ہیں وہ بھی جنڈے لگا لیں گے ان کو بھی سمجھا دیں گے ہم یہ تھوڑی بہت سیاست فرم سے دیں گے اور اسی طرح یہ سلامی وغیرہ اور پاسنگ آؤ یہ سلامی اور پاسنگ آؤ ہمارے والے کب کے پریکٹس کر چکے یہ تو ہماری منظم فورس ہے آدم تشدد ان کا کیا کام ہے ہمارے جلسوں کو منظم کرنا ہمارے رائلیس کو منظم کرنا ہمارے سٹیجز سب کچھ کو منظم کرنا لیڈرشپ کا خیال رکھنا ورکس کا خیال رکھنا یہ تو ہمارا منظم فورس ہے اب ان کو آپ ناچڑے وہ اسی نظریے کے ساتھ ہیں جو نظریے کے ساتھ پارٹی ہے وہ نہ لڑنے آ رہے ہیں نہ کچھ اور وہ تو ہمارے ساتھ جلسوں میں لیکن آپ کے فورس کا نام اس کے لیے استعمال کرتے ہیں تو فورس تو ریاست میں صرف ریاست کی فورسز ہو سکتی ہیں باچہ خان بابا نے ایک لاکھ بیس ہزار نفع فورس کرے گی تھی ادم تشدد اب جب بندوق نہ ہو کچھ اور نہ ہو تو فورس ابھی ہمارا بھی این پی فورس ہے ایک پولیٹیکل پارٹی فورس ہے مسلم لیگ نون ایک فورس ہے پیرس پارٹی ایک فورس ہے جی یو آئی ایک فورس ہے میں اس طرح کی بات کر رہا ہوں اتر وائز جس پارٹی کا نظریہ ادم تشدد کا ہو تو اس کا فورس لڑنے والے نہیں ہوتا اس کا فورس مار کھانے والے ہوتا ہے اچھا آپ اگر روکا گیا ڈسٹنگ کی سطح پہ ابھی تو آپ لوگوں نے صرف اعلان کیا این پی نے کہ آپ ان کے ساتھ اسلام آباد تک آئیں گے ہم نے بہت مکمل اعلان کیے ہم نے اعلان ایسا کیے کہ ہم پہلے تو ہم اکٹے ہوں گے ہمارا جو مردان اور نوشیرہ میں جو انٹرچینج ہے موٹروے انٹرچینج جو ادھر ہے رشک ہے والا ادھر ہم پورا صوبہ پر پنخواہ ادھر جلو سے ہم اکٹی کریں گے اول تو جواب نے سوال کیا اگر ہمیں آنے نہیں دیا تو ہم رکھنے والے نہیں ہیں پھر بھی ہم لڑنے والے بھی نہیں ہیں اگر ڈسٹرک کی سطح پہ آپ لوگوں کو روکا گیا تو میں نے اعلان کیے ہم جلے بند کریں گے ہم ڈسٹرک میں سب راستے سب کچھ ہمارے بند ہوں گے پھر اس طرح نہیں چلنے والا کتنے دنوں تک بند ہوں گے چلتا رہے گا تحریک ہے وہ تو پھر چلتی رہتی ہے اس میں تو کوئی دن رات کی بات نہیں ہوتی پھر جب تک ہمارے یہ باتیں پوری نہیں ہوتی جو گھنٹی بج گئی ہے تحریک شروع ہو گئی ہے ابھی آپ میں یہ بات بتاؤں اگر ابھی ابھی اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ گرفتاریوں سے تحریک رک جائے گی تو تحریک بڑے گی گرفتاریاں ایسی ہیں جیسے لگے ہوئے آگ کو تیل پھینک لیں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ریاست کو یا حکومت کو یہ لگتا ہے کہ مولانا صاحب کو گرفتار کریں گے تحریک رک جائے گی تحریک بڑے گی اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ اسفندیار ولی خان کو گرفتار کریں گے تحریک رک جائے گی تحریک بڑے گی ان کو یہ لگتا ہے کہ عمل ولی خان یا اور لوگوں کو گرفتار کریں گے تحریک رکنے والی اب نہیں ہے اب تحریک بڑے گی یہ تحریک ہے جو تحریک شروع ہوگی ہے گنڈی بچ گئی ہے نہیں اگر آپ کے داندلی کا الزام درست بھی ہو تو داندلی تو میں نے نہیں کیے عام شہری نے نہیں کیے آپ اگر سڑک بند کریں گے اسلام آباد کو بند کریں گے یا زلے کو بند کریں گے اس کے وجہ سے تو دقصان عام آدمی کو ہوتا ہے ایکانومی پاکستان کی خراب ہوگی ایکانومی اچھی گونسی ہے جو خراب ہو جائے گی یہ تھوڑا اس کو اب ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑا اور خراب ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں عام آدمی تھنگ آ چکا ہے میں یہ واضح کر دوں کہ اس مارچ میں عام آدمی نکلیں گے اس مارچ میں وکلا برادری نکلیں گے اس مارچ میں ڈاکٹرز نکلیں گے اس مارچ میں تاجر نکلیں گے اس مارچ میں میں کہوں پولیس یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ پولیس ہمارے خلاف ڈنڈے لگائیں گے میں یہ کہتا ہوں کہ پولیس والے دلی دل میں خوش ہیں وہ سادہ کپڑے پہن کے اس مارچ میں وہ نکلیں گے میڈیا والے اس مارچ میں موجود ہوں گے جو موجودہ پاکستان کی حالت ہے یہ کسی کو بھی پسند آپ لوگ ایسا کام کرنے چلیں جس میں انسانی زندگیوں کیا بھی رسک ہے جس میں عام آدمی کو بھی تکلیف ہوگی اس سے پہلے آپ لوگ آسان کام کیوں نہیں کرتے کہ جس انسبلیوں کو ختم کرنے آ رہے ہیں ان سے استیفے کیوں نہیں دے دیتے ہم نے تو یہ پہلی ڈیمانڈ کیا ہے اور ہمارا تو کوئی ایک امینے اور دس گیارہ امپی ایز ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں یہ ڈیمانڈ روزے اول سے میرے پارٹی کے مشرقہ بھی اور یہ ڈیمانڈ تھا اور پھر مولانا صاحب نے بھی ہمیں اس پر سپورٹ کیا تھا کہ بھئی ہمیں اس ان اسیملیوں میں بیٹھنا نہیں چاہیے ہمیں ادھر پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اگر جیت کے بھی آئے اب یہ عوض نہیں بھی لیا استفے دے دو اگر استفے نہیں دے دے عوض نہ لو رک جاؤ باتیں ٹھیک ہونے دو لیکن باتیں ٹھیک نہیں ہوئی تب ہمیں بولا گیا کہ کمیٹی بن جائے گی اور وہ کمیٹی اس پہ اپنا ریسرچ کر کے فیصلے کرے گی اس کمیٹی کی ٹی او آرز ابھی تک نہیں پائے پھر ابھی دیکھیں ان قریب ایک ہلکہ کھلائے بلوجستان کا اس میں ووٹوں کی جو تظلیل ہوئی ہے کہ اس پہ ووٹ پہ پیروں کے اونلوں کے نشان لگے ہوئے ہیں یہ تظلیل ہوئی ہے تو یہ سب باتیں واضح ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا پی ٹی آئی نے جتنے ہلکے جیتے ہیں یہ سب کھولے جائیں جو دس بارہ ہلکے ہم نے جیتے ہیں یہ بھی ادھر ہمارے میمبرز نے بہادری کا مظاہرہ کیا تو ہم جیتے ہیں یہ سب ہلکے کھول دیے جائیں ہم کچھ نہیں کہیں گے ریبر کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے مصطعفی ہونے کا آپ کے ارکان مصطعفی ہوں گے فورا ہے اسی دن آپ مطالبہ کرتے ہیں اپوزیشن والوں سے کہ وہ مصطعفی ہو جائیں ہم تو پورے اسیملی سے مطالبہ کر رہے ہیں حکومت سے اگر مطالبہ کر رہے ہیں تو مطلب ہمارے میمبرز سب ہوں گے لیکن تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے ساتھیوں سے اور اپنے تحادیوں سے اپوزیشن والوں سے آپ یہ ڈیمانڈ کریں گے ریبر کمیٹی میں آپ کا یہ موقع ہے کہ ہمیں مصطعفی ہونا چاہیے ہمارے ریبر کمیٹی کا نکتہ نمبر ایک کہ موجودہ حکومت اور موجودہ اسیملیوں کو مصطعفی ہونا چاہیے تو ان اسیملیوں میں ہمارے اپنے جو میمبرز ہیں وہ بشمول ہیں اور اگر ریبر کمیٹی کا یہ فیصلہ ہوا تو اے ان پی تاریخ واضح ہے اے ان پی ان سیٹوں کے لیے یا ان میمبروں کے پیچھے نہیں پڑے گی میرے انشاءاللہ جو میمبرز اگر یہ ایک آدھ نکل رہے تو ان کا مجھے سمجھ ہے کہ یہ اور ہاتھوں میں کھل رہے ہیں تو جو ہمارے پارٹی ہے انشاءاللہ یہ سب اسی دن استغراضی دیں نظرین ایک مختصر سی بریک واپس آئیں گے تو چند مزید موضوعات پہ احمد علی خان صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ رہیے آج کے جرگہ میں ہم اہمان ہیں احمد علی خان عوامی نشتر پارٹی کے صبحی صدر اور اگلا سوال عوامی نشتر پارٹی ایک سیکولر جماعت ہیں ہمیشہ آپ کے بڑوں کا یہ موقع پراہ ہے کہ مذہبی سیاست نے اس ریجن کو اور اس ملک کو اور پختون قوم کو نقصان پہنچایا ہے بہت زیادہ تو ایک سیکولر جماعت اور والی خان کے پیروکار آج مولوی فضل الرحمن کے سب پہ کیوں کڑے ہو گئے ہیں میرے خیال میں اگر دیکھا جائے تو نظریاتی طور پہ مولانا فضل الرحمن آج عبدالولی خان کے صفتے کا وہ آج بات کر رہے ہیں جمہوریت کی مولانا فضل الرحمن کے ہمارے جو ریبر کمیٹی کے مطالبوں میں ہمارے کوئی مذہبی کارڈ نہیں پلے ہو رہا آج ابھی تو مولانا فضل الرحمن کے خلاف ریاست مدینہ والے مذہبی کارڈ پلے کر رہے ہیں میں جو سمجھ رہا ہوں تو یہ آپ نے جو بات کی بلکل مذہبی جو ہماری انتہا پسندی ہے اس میں بہت نقصان ہمارے قوم کو ملا ہے بہت نقصان لیکن آج مولانا صاحب کی بات دیکھیں جو چار نقاط دیکھیں تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں آئین میں اگر کوئی اسلامی باتیں ہیں تو اس کا خیال رکھا جائے تو یہ میرے خیال میں آئین لیکن مولانا افغان طالبان کے بھی برپور حامی تھے اور پاکستانی طالبان جنہوں نے آپ کے والد پہ بھی حملے کیے جنہوں نے میافت خار صاحب کے بیٹے کو بھی شہید کیا جنہوں نے بشیر بلور صاحب کو بھی شہید کیا ان طالبان کے بارے میں بھی مولانا اگر مگر کا شکار تھے وقت وقت کی بات ہوتی ہے اور سیاست میرے خیال میں اس میں حرف آخر نہیں ہوتا ایک وقت تھا جب بٹو صاحب کا دور تھا ہماری پوری پارٹی جیلوں میں عمر قیدے کاٹ رہی تھی اور ایک وقت تھا جب زرداری صاحب تھے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم اتحادی تھے اور پیپلز پارٹی ہمارے نعرے لگا رہی تھی صبحی خود مختاری کے اور وہ سب تو یہ وقت وقت کی بات ہے ایک وقت تھا جب میہا صاحب کے ساتھ ہم بیٹے تھے انہوں نے وعدے کیے تھے لیکن وہ سیاسی اختلافات اور سیاسی اتحاد ہوتے تھے یہاں تو مولانا کی ساری سیاست مذہب کی بنیاد پہ ہیں ابھی بھی انہوں نے اپنے ورکر کو ختم نبوت توہین رسالت ان ایشیوز پہ ہماری نہ کوئی ان کے ساتھ سیاسی اتحاد کوئی آگے بڑھ کے ہے یا کچھ اور ہماری بات صرف ان چار نکھات تک تہہ ہے اس سے آگے ہماری کوئی بات نہیں ہے پھر سیاست ادا کر کریں گے وہ اپنے راستے ہیں ہم اپنے راستے ہیں لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ مولانا مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں اپنی سیاست کے لیے اپنی سیاست میں وہ کر رہا ہوگا لیکن اس وقت میں بار بار واضح کر دوں کہ ہم عوامی نیشنل پارٹی جی ایو آئی کے ساتھ ان چار نکتوں پہ متفق ہیں اور ان چار نکتوں کے لیے ہم جی ایو آئی کے ساتھ مل کے نکل رہے ہیں کیونکہ یہ چار نکتیں میرے خیال میں ہماری بھی ضرورت ہے یہ سب کی ضرورت ہے جتنی بھی جمہوری قوت ہیں یہ ان کی ضرورت ہے تو ہم ان چار نکتوں پہ متفق ہیں اور اس پہ ہم نکل کے آئیں اور اس میں ماضی میں بھی بٹو صاحب کے دور میں ہماری اور جی ایو آئی کی اتحادی حکومت بنی تھی جس میں مولانا صاحب کے والد صاحب جو مفتی صاحب تھے اللہ ان کو جنت نصیب دے وہ وزیر اعلیٰ تھے اور پھر جب بٹو صاحب کے ہم خلاف ہو گئے تو انہوں نے استفعہ بھی دیا تھا تو یہ وقت وقت کی ضرورت ہوتی اور حالات بدلتے ہیں حالات کے ساتھ اور میرے خیال میں اس وقت ہمیں ماضی میں نہیں بیٹھنا چاہیے قوم آگے بڑھتی ہے جو آگے کا سوچ ہے اچھا حال کی بات کرتے ہیں آپ لوگ پختونوں کی سیاست کرتے ہیں پختونوں کے لئے حق مانگتے تھے پختونوں کے لئے اقتدار مانگتے تھے شاید ریسنٹ پاسٹ میں پہلی مرتبہ پختون وزیراعظم بنا ہے تو آپ اس پختون کے خلاف کیوں میدان نہیں ہیں کون پختون عمران خان صاحب کس طرح سے پختون ہے کہ عمران خان صاحب پختون نہیں ہے نہیں میرے خیال میں کرتے ہیں آپ کو اگر لگتا ہے افغان ہے نہیں نیازی آپ افغان ہے نہیں نیازیوں کو آپ پختون نہیں سمجھتے ہیں یہ افغان ہے کیا نہیں میں آپ پہلے یہ سوال نیازیوں کو آپ پختون نہیں سمجھتے ہیں میرے خیال میں یہ پختون نہیں ہے میرے خیال میں یہ پختون نہیں ہے پختونوں کی شناخت جو ہے وہ افغان ہے ہم قوم کے افغان ہیں پختون جہاں بھی ہیں پاکستان میں ہے افغانستان میں ہے امریکہ میں ہے دنیا کی جس کونے میں اگر ایک بندہ اپنے آپ کو پختون کہتا ہے تو یہ قوم سے نہیں اس پہ تو میں آپ سے الگ بات کروں گا لیکن جس طرح یوسف زی جس طرح مومن جس طرح باقی وہ تو ماضی میں آپ جائیں گے اگر وہ افغانستان سے آئے ہوئے قبیلیں ہیں تو اسی طرح نیازی ترین یہ لوگ بھی آپ ان کو اس میں شمار نہیں کرتے ہیں نہیں میرے خیال میں پختون نہیں ہے نیازی پختون نہیں ہے یہ آپ کا سوچہ سمجھا فیصلہ ہے عمران خان نیازی پختون نہیں ہے اچھا چلے اگر نیازی پختون نہیں سمجھتے لیکن اس حکومت میں آپ دیکھیں وزیر دپاپ پختون جتنے وزراء خدا کا غاف کرے پختونوں کی بیزیتی نہ کریں وہ تو نام کے پختون ہے اور وہ تو سیلیکٹڈ لوگوں صرف یہ شکل دکھانے کی پختون ہوتے ہیں نا عمران خان سے یہ تو دیکھیں جو لوگ پھر وہ کہیں گے کہ جی وہ نام کے مسلمان ہیں جو مذہبی پارٹی میں ہوں تو ہی نام کے مسلمان بھی ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں جی جو مذہبی پارٹیوں والے کہتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہے وہ صحیح مسلمان ہے جو ہمارے ساتھ نہیں ہے تو یہ ادھر اب آپ لوگوں نے وہی روی ہے پختون پختون تو ہیں نا آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ماضی میں بھی یہ بہتا ہے میں ولی خان صاحب کے ایک بات ادھر کر دوں پرویز خٹک پختون ہے نوشہرہ کا رہنے والا پختون ہے شہریارہ فریدی پختون ہے کے نہیں بدقسمتی سے مراد سعید پختون ہے کے نہیں مجھے پتا تھا یہ نام آپ لیں بدقسمتی سے وہ بھی علی محمد خان پختون ہے کے نہیں پرنسپل سیکٹری اس وقت پختون ہے کے نہیں تو پھر یعنی اتنے پختونوں کی جو نمائندہ حکومت ہے اس کے خلاف آپ کیوں آ رہے ہیں آپ لوگوں نے پنجابی نواز شریف کو بھی ٹولریٹ کیا آپ لوگوں نے سندھی زرداری کو بھی ٹولریٹ کیا تو کیا نواز شریف کی کابینہ میں پختون نہیں ہوتے تھے بہت کم زرداری صاحب کے کابینہ میں پختون نواز شریف صاحب کی پوری کابینہ میں ایک وہ امیر مقام صاحب کو بھی آخری وقت تک وزارت نہیں دیشاہ بودین خان کو بھی نہیں دی زرداری صاحب کے کابینہ میں پختون ہوتے تھے ہاں ان کے کابینہ میں ہوتے تھے بات یہ ہے کہ میں اس کے صرف وضاحت کرتا یہ پختون ہے نام کے پختون ہے اور نام کے پختون میں نے صرف اس لیے بولا کہ ابھی پشتو زبان جو بھی بولتا ہے ان کو پختون بولتا ہے لیکن میں جو پختون کا لفظ بولنا چاہتا ہوں ہمارے پشتوں میں ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ پختو کرو آپ مطلب پشتو کرو پشتو صرف ایک لانگویج نہیں ہے یہ ایک زندگی گزارنے کا عمل ہے ہمارے جس طرح ہمارا مذہب ہمیں بہت پیارا ہے اسی طرح ہمارا یہ جو پختو ہے یہ ہمیں بہت پیارا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو بلکل نام کے پختون ہیں بولتے پشتو ہیں رہتے ان علاقوں میں ہیں لیکن ان کے نظریہ سوچ فکر پختونوں کے خلاف ہیں لیکن وہ تو ان کو سب سے زیادہ پختونوں نے دیا ہے نہیں وہ تو دونوں الیکشنوں میں آپ لوگوں سے بری طرح نہیں وہ تو اور لوگوں نے دیا ہے میں نے پہلے بہت تفصیل میں بات کی مراد سعید اس کا شاید میں نام بھی کبھی زندگی میں میں نے نہیں لیا اس کے ساتھ سوات میں دو بندے کھانا نہ کھیں اس کو ووٹ اتنے ملیں گے ہسی آزار نبی آزار وہ تو دو آزار تہرہ میں بھی جیتے تھے تو وہ تہرہ میں بھی تو میں نے پہلی آپ کو بول دیا کہ تہرہ میں بھی تو اس وقت جو حالات چل رہے تھے وہ بھی ان کو لانے والے تھے اور ابھی بھی جلسے بھی تو ان کے آپ لوگوں کے جلسے سے بڑے بڑے ہوتے تھے امران خان کے تو جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ میرے ساتھ ہو تو میں کروڑ لوگوں کا جلسے کروں یہ تو لا کسی وجہ سے بھی ساتھ ہے آپ کے ساتھ ہمیں پہ کس ہو جیسے لیکن یہ تو ہے کہ لوگ ساتھ تھے نا میرے خیال میں اور پختون ساتھ تھے سب سے زیادہ پختون ساتھ تھے دکھاوے کے بات تھی دیکھیں ان کے ہر جلسے پورے صوبائی سطح کے ہوتے تھے اب یہ ٹرائبل ایریاز میں الیکشن ہوئے ہیں ثابت فاتح میں اس میں بھی پی ٹی آئی کی ایک سریعت ہے ان کی حکومت ہے موجودہ حکومت ہے ان کے ڈی سیز بیٹے ہوئے تھے ان کو وہ ہم نے پورے کیمپین میں یہ گلے کیے ہمارے تو لوگ کو پکڑے جا رہے تھے کچھ کو باہر پھینکا جا رہا تھا ان کے تو سب لوگ بیٹے ہوئے تھے اور حکومت کے بیٹے ہوئے الیکشن کرنا الگ بات ہوتی ہے ایک آپ لیول پلینگ فیلڈ دے میں یہ واضح کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی دو تین سیٹوں کے علاوہ پختون غوا میں سیٹ نہیں جیت سکتی لیکن اگر وہ لوگ ان کو سپورٹ کرے اس طرح کے کام ہو تو پی ٹی آئی سے پھر کوئی سیٹ نہیں جیت سکتی آج بھی میں آپ کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا آپ نے دیکھے میں پختون ہوں میں افغان ہوں آپ پختون افغانی ہیں یا پختون پاکستانی ہیں افغان اور افغانی میں فرق ہے افغان کو لوگ افغانستان سے جھوڑ دیتے ہیں یہ بات میرے والد صاحب بہت دفعہ کہہ جو گے کہ ہر پختون افغان ہے لیکن ہر افغان پختون نہیں پختون دنیا میں جہاں بھی رہ رہے ہیں یہ کام سے افغان ہے میں ہوں آپ ہیں ہم فامبے بناتے ہیں اس پر ہمارا کام افغان ہم شناختی کارڈ بناتے ہیں لیکن ہم تو پاکستانی ہیں ہم پاکستانی ہیں افغانی تو نہیں ہے ملک ہمارا پاکستان ہے ملک ہمارا اس کی بہت وضاحت کر دوں ہم بولتے پشتو ہیں بولتے پشتو ہیں قام ہمارا افغان ہے اور ہم ہے پاکستان کے رہنے والے اسی طرح مثال میں دے دیتا ہوں آپ پنجاب کے بارڈر پہ دیکھیں ادھر اور ادھر ایک ہی قوم کے لوگ رہتے ہیں اور افغانستان میں رہنے والے تاجک ازبک ہزارتوں افغان نہیں ہیں افغانی نہیں ہے افغانی ہیں لیکن افغانی ہے افغان نہیں ہے ٹھیک تو اگر اس سے یہ کنفیوجن پھیلتی ہے اور اس سے آپ افغانستان سے جڑ جاتے ہیں اور پاکستان میں شبات پیدا ہوتے ہیں تو آپ یہ افغان افغان کرنے کی بجائے اپنے آپ کو پختون پاکستانی کیوں نہیں کہتے ہیں تو ہم تو میں نے دوست میں پہلے بولا کہ میں پختون ہوں اور میں افغان ہوں میرا پہ کوئی یہ پابندی کیسے لگا سکتا ہے کہ میں اپنے قوم کے پہچان نہ کروں میری قوم ہے تو پختون سے ہو گیا نا نہیں تو آج آپ نے ٹویٹ میں اس کے ساتھ پختون کے ساتھ افغان لگانے کی وجہ آپ نہیں کیونکہ میں پختون ہوں میں پاکستان ہوں کیونکہ آج ایک واقعہ ہوا ہے اچھا آپ افغان آج ایک واقعہ ہوا ہے اور یہ میں نے صرف اس کے بنیاد پہ یہ ٹویٹ کیا ہے حمداللہ صاحب آج حمداللہ صاحب کا واقعہ ہوئے دیکھیں آپ کا سٹنگ میمبر رہ چکا ہے پروینچل اسیمیلی آپ کا ٹویٹ میں نے دیکھا اس کا والد اس پاکستان میں استاد رہ چکا ہے اس کا ایک چھوٹا پاکستان کے کسی ادارے میں برتی ہو چکا ہے اور آج نادرہ نوٹیفائی کرتا ہے کہ یہ پاکستانی نہیں یہ افغانی ہے تو ہماری جو اچھا شناخت کے لیے آپ نے کہا دیا میں پختون ہوں تو اس کے ساتھ افغان ہوں لکھنے کی وجہ آپ نے یہ کیوں نہیں لکھا کہ پختون ہوں پاکستانی ہوں تو پاکستانی تو میں ہوں لیکن مجھے تکلیف ہوئی کہ میرے ایک افغان پختون بھائی کے ساتھ برا سلوک ہوا اگر یہ طریقہ ہوا تو پھر تو آپ کو اور میرا کارڈ بھی ختم ہونا چاہیے پھر تو آپ کو اور میرا کارڈ بھی سیل ہونا چاہیے پھر تو ہم افغان ہیں پھر تو کارڈ واپس لے لیں پھر تو یہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے یہ افغان ہیں اب مولانا فزدرامان قبیلے کے لحاظ سے ناصر ہے وہ بھی افغانستان سے آئے ہوئے لیکن مولانا فزدرامان تو کبھی یہ نہیں کہتے کہ جی میں افغان ہوں میں افغان ہوں وہ تو کہتے ہیں میں پختون ہوں مولانا ہوں پاکستانی ہوں اب وہ ان کی مرضی ہمیں جو ٹھیک لگے ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم افغان قوم کے ہیں اب میں پنجاب میں یہ لیکن یہ آپ کہتے ہیں کہ آپ افغان ہیں افغانی نہیں ہیں پاکستانی ہیں پنجاب میں کیا آپ یہ پابندی لگا سکتے ہیں کسی پہ بھی چونکہ آپ کے قوم والے انڈیا میں بھی رہتے ہیں اور وہ مذہب ان کا الگ ہے آپ اپنے آپ کو راجپوت نہیں کہیں گے کیا آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو ٹھیک بہت شکریہ جناب احمل والی خان صاحب جرگہ میں تشریف لانے کا اور ہماری دعا ہے کہ آپ کی میڈیا کا یہ سفر جو آج آپ نے جرگہ سے شروع کیا ہے یہ بھی کامیاب ہو اور آپ کی سیاست کا سفر بھی کامیاب ہو ناظرین اس توقع کے ساتھ کے پروگرام سے مطالق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے سلیم صافی اور جرگہ کی پروٹیکشن ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی